اور ایک بات میں اور آپ سے کرنا چاہتی ہوں اور وہ یہ ہے کہ ہم یہاں دن رات محنت کر رہے ہیں کام کر رہے ہیں آپ کی خدمت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ملک اللہ کے فضل سے ٹیک آف پوزیشن پہ آ گیا ہے شہباز شریف صاحب دن رات محنت کر رہے ہیں مہنگائی کم ہو رہی ہے ملک میں ترقی جو ہے وہ ترقی لانے کی بات ہو رہی ہے پروجیکس کے بعد پروجیکس آ رہے ہیں ماشاءاللہ لیکن ابھی بھی کچھ لوگ انتشار پھیلانے میں مصروف ہیں ہم کام کر رہے ہیں دن رات محنت کر رہے ہیں لیکن افسوس کی بات ہے کہ اپنی ذمہ داریاں پہچاننے کے بجائے کہ وہ اپنا جو فوکس ہے وہ اپنی ذمہ داریوں پر رکھیں اپنی خدمت میں رکھیں اپنے صوبوں کے عوام کی خدمت میں رکھیں ان کا پورا فوکس جو ہے وہ گالم گلوچ پہ گھراؤ جلاو آگ لگا دو مار دو مر جاؤ پولیس والوں کے سر پھاڑنے پہ تو میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں کسی کی گالم گلوچ کا جواب نہیں دینا چاہتی میری تربیت ایسی نہیں ہے اور نہ میرے پاس نہ میرے پاس وقت ہے ان فضول باتوں کا اس فضول لینگویچ کا جواب دینے کیلئے اللہ تعالی نے مجھے خدمت کے لئے یہاں پر معمور کیا ہے گالی گلوچ کے لئے معمور نہیں کیا یہاں پر مجھے لیکن مجھے آج خوشی ہے اس بات کی کہ انہوں نے ملٹپل اعتجاج کی کالز دیں بری طرح پنجاب میں وہ فیل ہوئی ان کو خیبر پختون خاصے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے لانا پڑتا ہے پنجاب نے ان کی ایک کال پر کان نہیں دھرے آج بھی ان کی کال تھی پروٹیسٹ کی اور جیل سے اس کا حکم صادر کیا گیا تھا لیکن یہاں پر یہ آئی جی صاحب بھی تشریف رکھیں اور لوگ بھی ہیں کہیں دو لوگ نکلے کہیں پانچ لوگ نکلے کہیں سات لوگ نکلے لہور میں ایک جلسہ کیا پورے پنجاب سے دو ہزار بندہ نہیں نکلا کیوں نہیں نکلا ابھی انہوں نے پنڈی میں کال دی وہ ڈراما کیا انہوں نے وہاں سے چلے یہاں آنے لگے اور وہ راستے میں اتنا ڈراما کیا گاڑیوں کی چھتوں پر میری پنجاب پولیس کو میری پنجاب پولیس کو انہوں نے چھے آٹھ لوگوں کے پنجاب پولیس کے جو جمعان ہیں ان کے سر پھاڑے دنیا میں کون سی محضب قوم یہ کرتی ہے یا کون سی محضب جماعت یا کون سی حکومت یہ کرتی ہے اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ آپ ایک صوبے کے مقابلے میں دوسرے صوبے کو لاکے کھڑا کر دیں گے تو انشاءاللہ ہم پاکستانی ہیں صوبے بعد میں ہم یہ انشاءاللہ ہونے نہیں دیں گے اور لوگ کیوں انٹرسٹ نہیں لے رہے جیل سے کالیں آ رہی ہیں وہ جیل میں جو اڈیالہ جیل میں بند ہے وہ کبھی سنائے کہ اس نے کبھی یہ کہا ہو اپنے خیبر پختون خواہ کی حکومت کو اس نے یہ کہا ہو کہ آج سے تم نے عوام کو جو ہے وہ فری دوائی دینی ہے کبھی کسی نے سنا کہ اس نے خیبر پختون خواہ کی حکومت کو وزیر اعلیٰ کو بلا کے یہ کہا ہو کہ آج سے تم نے لوگوں کو گھر بنانے کیلئے کرزے دینے یا گھر بنا کے دینے کبھی سنا کہ جیل سے یہ پیغام آیا ہو کہ تم نے دن رات جو ہے وہ عوام کا روٹی اور آٹا اور کھانے کی چیزیں سستہ کرنے میں تم نے توجہ دینی کبھی کسی نے سنا کہ یہ پیغام آیا ہو یا یہ حکم آیا ہو کیونکہ ٹریننگ نہیں ہوئی ان کی ٹریننگ ہی اسی چیز میں ہوئی لوگ کہتے ہیں سیاسی جو ایکٹیوٹی ہے وہ کرنے کی اجازت ہونی چاہیے بلکل سیاسی ایکٹیوٹی کرنے کی اجازت ہونی چاہیے مجھے کوئی اطراز نہیں میں سیاسی لوگوں میں سے ہوں اور میرا کام ہے سیاست کی اجازت مل سکتی ہے دہشتگردی کی اجازت نہیں ملے گی کبھی میں اور میں نے تو کبھی نہیں سنا کہ جیل سے کبھی پیغام آیا ہو کہ ہیلس کارٹ دے دو جیل سے کبھی پیغام آیا ہو کسانوں کو کسان کارٹ دے دو میں نے تو کبھی یہ باتیں نہیں سنی ہمیشہ سنائے کہ وہاں پر آگ لگا دو وہاں پر گھراؤ کر لو وہاں پولیس والوں کے سر پھڑ دو بڑی عجیب سی بات ہے اور آج بھی میں جب ہسپتانوں میں جاتی ہوں کبھی ہم نے چلڈرنز ہارٹ سرجری پروگرام شروع کیا ہے پندرہ ہزار کی ویٹنگ لسٹ ہے غریب کے بچے کی ہارٹ کی سرجری کی وہ ہم نے کارٹ دی ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے دوستوں کے قریب وہ سرجری دھو بھی چکی ہیں اتنی قلیل مدت میں اس میں سے ایک بہت بڑی تعداد خیبر پختونخواہ کے عوام کی ہے ان لوگوں کی ہے جو یہاں سے ہارٹ سرجری کا علاج کرانے آئے ہیں تو پنجاب کا دل بھی بڑا ہے اور ہم ایک ملک کے باسی ہیں آپ نے علاج کے لیے آنا ہے میرے دل کے اور میری حکومت کے اور میرے صوبے کے دروازے کھلیں آپ نے روزگار کے لیے خیبر پختونخواہ سے یہاں آنا ہے میرے دل کے میرے ملک کے دروازے میری صوبے کے دروازے کھلیں آپ نے پڑھائی کے لیے آنا ہے ہمارے دروازے کھلیں لیکن اگر آپ کو یہ سبق دے کے یہاں لائے جائے کہ صوبے میں جا کے آگ لگا دو اور صوبے میں جا کے پولیس کے سر پھار دو تو یہ مجھے ایکسیپٹیبل نہیں ہے بالکل بھی یہ جو پنجاب کی پولیس کے جوان ہیں ان کی جانیں مفت میں آئی ہوئے ہیں دو ہزار چودہ سے ہم دیکھ رہے ہیں اور ایسا کیوں ہو رہے ہیں یہ پنجاب کیوں آ رہے ہیں بار بار صرف اس لیے آ رہے ہیں کیونکہ ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ پنجاب کی حکومت اگر چل گئی تو انشاءاللہ ان کو مو چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی کیونکہ کام شروع ہو گیا ہے ان کو تکلیف ہو رہی ہے کہ کام کیوں شروع ہو گیا اپنا تو کام کا جواب کام سے دے نہیں سکتے کیونکہ کام کرنا آتا نہیں ہے کیونکہ کام کرنا سکھایا نہیں گیا ان کو تربیت ہی یہ ہوئی ہوئی ہے جو جیل میں بیٹھا اس کی جانے سے تربیت ہی ہوئی ہے کہ ترقی کو روکنا کیسے انتشار کیسے کرنا ہے فتنہ کیسے کرنا ہے فساد کیسے پھیلانا ہے یہ جب نواز شریف صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں دوہزار چودہ کے اندر دھرنا لے کے آئے وہ جو اس پی اسمت جنیجو جو تھا دنیا نے دیکھا کہ کس طرح انہوں نے لاتھیاں مار مار کے اس کی ہڈیاں توڑی اور اب جو آئی جی اسلام آباد لگے ہیں اسلام آباد پولیس علی وہ یہ جب یہ اپنے لہور والے زمان پاک والے گھر سے ان کو پولیس گرفتار کرنے کیلئے گئی تو انہوں نے جب پیٹرل بوم برسائے تو وہ اس کی آنکھ پہ چوٹ لگی وہ جوان لڑکا ہے اب آئی جی اسلام آباد ہے اس کی آنکھ ضائع ہو گئی وہ جب میرے سامنے بیٹھا تھا جب میں نئی چیف منسٹر بنی میں نے اس سے پوچھا تمہاری آنکھوں کیا ہوا انہوں نے کہا یہ دھرنے والوں نے میری آنکھ جو ہے وہ ضائع کر دی اب وہ تھوڑی دیر کے بعد علاج کے لئے جاتا ہے اور اپنی آنکھ کا علاج کرا گیا تو ان کی ٹریننگ ان چیزوں میں ہوئی ہوئی ہے ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ پاکستان کو نہیں چلنے دینا تو اب مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ عوام کا جو ریسپونس آ رہا ہے اس سے مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ جو دھرنے کی فساد کی جو گھراؤ جلاو انتشار فتنہ کی سیاست ہے وہ اپنا دم توڑی ہے اور بہت سال بعد جو ہے وہ بات پروگریس کی شروع ہو گئی ہے ترقی کی شروع ہو گئی ہے کامیابی کی شروع ہو گئی ہے تو مجھے امید ہے کہ بہت جلدی یہ قصہ پاری نہ بن جائیں گے انشاءاللہ اور ابھی میں راستے میں جب اپنے آفس سے یہاں آ رہی تھی تو میں نے کلنکس آن ویلز دیکھا اکثر دیکھتی ہوں کبھی رنگ روڈ پہ کبھی کہیں مجھے یہ جو گھر جا کے آپ کے محلوں میں آپ کی دروازے پہ آپ کی دو سٹیپ پہ جا کے کلنکس آن ویلز جو ہیں وہ جب آپ کا علاج کرتی ہیں تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ میں نے جو جو میں کر سکی وہ میں نے آپ کو آپ کے گھر کی دہلیز پہ میں نے پروائیڈ کی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور آپ یہ بھی دیکھو آج میں صبح دینگی پر میٹنگ کر رہی تھی راولپنڈی میں دینگی کی جو بواہ ہے وہ کچھ پھیلی ہے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم نے بہت حد تک کنٹرول ان کلنکس آن ویلز کی وجہ سے کیا ہے کیونکہ یہ گلی گلی محلے محلے گھر گھر جا رہی ہیں سکریننگ ہو رہی ہے لوگوں کی ماشاءاللہ اور آخر میں میں پھر یہ کہوں گی کہ اس ملک کو آگے بڑھنے دو اس ملک کو ترقی کرنے دو لوگوں کو گھر بنانے دو لوگوں کو زندگی میں یا سودگی یا سائش آرام آسانی آنے دو اس شیر کے ساتھ میں اپنی تقریر کو ختم کروں لوگ ٹوٹ جاتے ہیں ایک گھر بنانے میں لوگ ٹوٹ جاتے ہیں ایک گھر بنانے میں تم ترس نہیں کھاتے بستیاں جلانے میں